السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو طلحہ ہیں پوچھتے حضرت والدین کی قبر پر فاتحہ کیسے پڑھیں اور دعا کیسے مانگیں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے کیلئر کریں گے سب سے پہلے آپ دھیان سے سن لیجئے فاتحہ پڑھنے کا کوئی بھی خاص طریقہ موجود نہیں ہے قرآن مقدس کی چند آیتوں کو پڑھ لیں یا جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے قرآن مقدس میں سے پڑھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ مولا جو کچھ مہنے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے اس پر اپنی شان کے مطابق سواب عطا فرما اور وہ سواب میری والدین کو میں پہنچاتا ہوں اے اللہ انہیں اس کا سواب عطا فرما بس یہی چیز ہے فاتحہ اسی کو کہتے ہیں عصال سواب اب اس سے آسان طریقہ شاید کوئی آپ کو بتا سکے اب یہ تو آسان طریقہ ہم نے آپ کے سامنے کلیر کر دیا اچھا ہمارے یہاں جو ایک رسم ہے فاتحہ کرنے کی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ قل یا ایہو الكافرون پڑھتے ہیں تیر مرتبہ قل ہوا اللہ احد پڑھتے ہیں ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس پھر ایک مرتبہ سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ الف لا ممیم سے لے کر ہم المفلحون تک اور اس کے بعد کچھ آیتیں ملائی جاتی ہیں اگر آپ کا دل کہے تو ملائیں نہ دل کہے تو ہم المفلحون تک پڑھیں اور اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا جو کچھ قرآن پڑھا گیا ہے اس پر جو کچھ تو سوا بتا فرمائے اس کا سواب ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما پھر دعا کریں مولا حضور کے صدقے میں تمام نبیوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما پھر دعا کریں حضور کے تمام صحابہ کی بارگاہ میں حضور کی تمام اہلِ بیت حضور کی تمام ازواج اور تمام شہداء کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام اولیاء صدیقین صالحین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس طرح اب ترتیب کے ساتھ آئیں اور اس کے بعد آخر میں مولا خصوصم بالخصوص اس کا ثواب میں اپنے والدین کی روح کو پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما میرے والدین کو جنت عطا فرما میرے والدین کے قبروں میں روشنی عطا فرما میرے والدین کی قبر میں کوشادگی عطا فرما میرے والدین کی گناہیں سغائر و قبائر کو معاف فرما میرے والدین کو قبر میں سکون عطا فرما قبر کے عذاب سے محفوظ فرما جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرما اس طرح آپ اپنے والدین کے لئے دعا کریں تو یہ بھی ایک فاتحہ کرنے کا طریقہ موجود ہے اور یہ ایک رسم ہے ہماری ہیں اس طرح ہم کرتے ہیں ورنہ اگر آسان طریقہ تو وہی ہے جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ جو آپ کو توفیق دے قرآن پڑھ لیں اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں کہے مولا جو کچھ میں نے پڑھا اس کا سبب اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں مولا اسے قبول فرما بس آپ کی والدین کی قبر پر فاتحہ ہو گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ